اسلام علیکم ناظرین پروگرام ڈی رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں شاہ شراس پاکستان کی سیاسی صورتحال دن بدن تبدیل ہوتی جا رہی ہے کل سب سے بڑی خبر تو یہ ہونی تھی کہ حکومت نے ایک بار پھر زمنی بجٹ کو پاس کرا لیا مگر یہ خبر نہیں تھی خبر سب سے بڑی کل رئی رہی پرائم منسٹر امان خان صاحبہ وزیر دفعہ پرویز خٹک میں کافی اختلافات نظر آئیں دونوں میں کافی زیادہ تلخ کلامی ہوئی اس کے علاوہ کراچی میں جماعت اسلامی پر دھرنا جاری ہے پندھرہ سولہ روز ہو چکے سے ان حکومت نے اب تک ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے ایک اور سیاسی منظر نام پر انظر ڈالی جائے تو کراچی پاکستان میں ایک بار پھر پرائم منسٹر امان خان صاحب کے خلاف لو ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی بات ہو رہی ہے تو انہی تمام حالات پر بات کریں گے آج پروگرم میں پاکستان پیس پارٹی کے سینئر رہنمہ پی نور اللہ قریشی صاحب میں ایسا موجود ہے تینکیو فار جواننگ سر تینکیو سر تینکیو فارنوائٹنگ سر اب سٹارڈ کروں کل بجٹ اپوزیشن کافی زیادہ شور تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باتیں کر رہی ہیں مگر سر کل حکومت نے ایک بار پھر اپنا بجٹ کو پاس کرا لیا اس کو آپ کیسے دیکھیں دیکھیں شاہ شیرہ صاحب علمیہ یہ ہے کہ ابھی تک جو بھی یہ گورنمنٹ کی پولیسیز رہی ہیں وہ ہمیشہ ون سائیڈڈ رہی ہیں اور وہ ہمیشہ فوکس کرتے ہیں جو آئی ایم ایف کی ڈکٹیٹڈ ان کو چیزیں بتائی جاتی ہیں ان پہ وہ فوکس کرتے ہیں اور یہ تو ہم پچھلے تین سال سے دیکھ رہے ہیں جب سے یہ انہوں نے آئی ایم ایف سے لونز لیے ہیں اس کے بعد جو ہماری فائنانس کی جو پولیسی ہے یا جو ملک کے اندر ایکانومی کے جو حالات ہیں وہ سب کے سب خصی سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ اس پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ہم نا اہلی سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن کی اتنی بڑی جماعتیں ہیں ان کو انہوں نے نہ کبھی آن بورڈ لیا ہے نہ ان سے کبھی ڈسکیشن کی ہے اب دیکھیں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بھی ایک اپنا منڈیٹ لے کے آئی ہیں وہ لوگوں کو ریپریزینٹ کرتے ہیں تو ان کی بھی ظاہری بات ہے کچھ خدشات ہوں گے کچھ ان کی سجیشنز ہوں گی لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی بل آتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ ان کو بلڈوز کر کے اور وہ پاس کرا دیتے ہیں کیونکہ ان کے ممبران کی اکثریت ہے اور وہ اپوزیشن کیوں نہ اس پر بحث کرنے دیتے ہیں نہ ان کی کبھی سجیشنز کو لیتے ہیں بل کے اندر تو ابھی بھی یہ دیکھیں جو منی بجٹ کا کل ہوا تو اس میں بھی یہ ہوا کہ جو IMF کی پولیسیز تھی ہیں جو انہوں نے ٹیکسز لگانے تھے وہ انہوں نے اس کے اندر لگا دیئے اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو منی بجٹ آیا ہے اس سے اکانومی پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جتنے انہوں نے ٹیکسز ریز کی ہیں ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ ٹیکسز وہ ڈیریکٹ لی ایک تو پہلے ہی اکانومی ہماری انفلیشن اور جو بھی اکانومک حالات ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے بوجھ کے اندر ہیں اور اس کے اوپر پھر عوام کے اوپر یہ ایک ٹیکسز کا سنامی انہوں نے پھر سے چھوڑ دیا ہے تو ہم اس منی بجٹ کو رجٹ کرتے ہیں اور یہ جو آپ نے بات کہی کہ یہ جو ان کے بجٹ ہوتے ہیں یا جو پروپوزرز لے کے آتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ اسی طرح سے پاس ہو جاتے ہیں تو اس سے بل کوئی نقصان ہوگا سر اگر ایک اپوزیشن کافی سارے شون نظر آ رہی ہے کہ وہ امیران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں گے مگر کل جب تارامی پیچ کی ملابور پوٹو زیداری صاحب نے بھی کی تو صرف ڈیڑھ سا ووٹ پڑھے اور بارہ لوگ آپ کے یہ مسنگ تھے وہاں سے یہ مسنگ تھے تو سر یہ کیسے پاس اگر آپ لاتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس تو اس کو کیسے شروع ٹی ہے کہ آپ پاس کریں گے دیکھیں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا تو اس سے پہلے کچھ ٹیسٹ ہیں جو کہ جو پسیشن پارٹیز ہیں وہ مل کے اور وہ لے کے آئیں گی اور اس کی بیسس پہ پھر ہم آگے جائیں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف بھی جائیں گے اور ابھی آپ دیکھیں جو حالات بن رہے ہیں ملک کے اندر ملک کے اندر کافی انسرٹنٹی ہے جو ان کے ساتھ جو الائنس میں لوگ بھی تھے ہیں وہ بھی ان کا بھی کانفیڈنس ان کے حکومت کے اوپر نہیں ہے ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں جو اسکفلز ہوئے یا جو ان کے ڈسکیشنز ہوئیں جو کل بھی ایک پارلیمنٹری بیٹنگ ہوئی اس کے اندر بھی تلق کلامی شروع ہوگی تو ان کے اندر ہی اختلافات موجود ہیں اور اس طرح میں آپ کو بتا دوں کہ کافی سارے لوگ ہیں جو کہ ابھی ان کو چوڑنے کے لیے تیار ہیں اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا تو اس پہ پھر آپ کو اس کا صحیح طرح سے اندازہ بھی ہو جائے گا سار ایک بات ہو رہی ہے پی ڈی ایم میں آپ میں کافی سارے اختلافات ہوئے بلاوالبوٹو زلداری صاحب مہدانا فضل ریمان صاحب میں اب واپس ہے کہناکیں کیا سے آئے گا ہو رہی ہیں کہ پاکستان پیوز پارٹی ایک بار پھر پی ڈی ایم کی طرف واپس جا رہی ہے اور اب ایک بار پھر متحد ہونے جا رہے ہیں کیا واقعی میں ہے سار دیکھیں ابھی تک تو میرے علم میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے نہ ہی کوئی اس پر کوئی ڈسکشنز ہوئی ہیں لیکن جو پی ڈی ایم کا ایک مقصد تھا جو اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا وہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے چیرمن جناب بلاوالبوٹو زلداری صاحب کے ایک انیشیٹیف سے اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ ایک اپنی الائنس بنا کے اور اس حکومت سے نجات جلائیں اور وہ اپنی جو ہے وہ ایک تحریک چلائیں اس میں اب جو بھی ہوا وہ سب کے سامنے ہیں ابھی ہم اس کا حصہ نہیں ہے پی ڈی ایم کا ابھی حصہ نہیں ہے پیپلز پارٹی الگ ہے وہ اپنی طرف سے ایک اپوزیشن ایکٹیوٹیز کر رہی ہے لیکن having said that میں آپ کو ایک یہ بات بتا دوں کہ جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا گول ایک ہی ہے اور پارلمنٹ کے اندر یا پارلمنٹ کے باہر جو بھی اپوزیشن ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان میں ہمارا بھی گول ہوئی ہے اور دوسری جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کا بھی گول یہی ہے کہ اس پی ٹی آئے کی نلائق حکومت سے ہم نے نجات دلانی ہے وہاں کو اور جو ان کی پالیسیز ہیں ان کے خلاف ان پہ ہمیں اتراز ہیں اور پارلمنٹ کے اندر بھی دیکھیں کہ جتنے بھی ابھی تک ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں تو اس میں ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہو یا نہ ہو لیکن وہ ایک جوائنٹلی اپوزیشن نے اس پہ اترازات بھی کی ہیں اور ایکشنز بھی لی ہیں سر یہ تو بات ہو گئے پاکستانی کا صورتحالی ہے اگر سر کراچی پہ نظر ڈالی جائے کراچی میں پچھلے کئی روز سے جماعت اسلامی کا دھرنا جا رہی ہے اب وہ صرف کراچی حق دو نام سے دھرنے کی تحریک چلا رہے ہیں سن گورنمنٹ نے کراچی کو پوری طرح سے قابض ہو گئی ہے وہ یہاں پہ وڈے رہا نظام لانا چاہ رہی ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے حال سن مہجدادوں کا کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی حال سن گورنمنٹ کراچی ہے کرنا چاہ رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر بات یہ ہے کہ اب اس پہ کیا کومنٹ کروں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ان کا ٹوٹل ایک میمبر ہے جو کیسند اسمبلی میں ان کی ریپریزنٹیشن کرتا ہے اب یہ جو ترمیم لائی گئی ہے یہ دو ہزار تیرہ کا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس میں کچھ امپروومنٹس لائی گئی ہیں اس کو بہتر بنایا گیا ہے جو ٹاؤنز کا سسٹم لے کے آئے ہیں جو ہم نے پروپوز کیا ہے اس سے لوکل گورنمنٹ کا نظام بہتر ہوگا کراچی کے لیے بہتر ہوگا دوسری جو میٹرپولٹن کوپریشنز ہیں یا جو بڑے شہر ابھی بن گئے ہیں سکھر ہے ہیدر آباد ہے تو ان کے لیے بھی یہ بہتر نظام ہوگا اور اب میں تو یہ بلکل مناسب نہیں سمجھتا کہ اچھا جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کی اگر کوئی سجیشنز ہیں جو وہ اگر کوئی اس پر پروپوز لے کے آنا چاہتے ہیں تو وہ تو وی 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 ویلکم داٹ اور وہ ہم ہم نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان کو ریوائز کر کے اور اس میں انکلوڈ بھی کریں گے اگر کوئی اس طرح کی سجیشن ہوئی جو کہ ایٹ کو بہتر کرتی ہے جو کہ اپروومنٹ لاتی ہے تو ہم اس کو دیفنیٹلی کنسیڈر کریں گے لیکن اس بات پہ اڑ جانا کہ جی یہ ایکٹ جو ہے یہ بالکل غلط ہے اور جماعت اسلامی کا مطالبہ یہ ہے کہ جو دوہزار ایک والا لوکل گورنمنٹ کا کانون ہے وہ واپس لے کے ہیں اب یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اب دیکھیں جتنے بھی صوبے ہیں ان سب میں وہ دوہزار ایک والا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے وہ ایک ڈفرنٹ دور تھا وہ ایک ڈفرنٹ نظام تھا اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ ہم نہیں سمجھتے کہ ڈیموکریسی کو ریپریزیٹ کرتی ہیں ابھی جو ہم چینجز لے کے آ رہے ہیں وہ لوگوں کی اومنگوں کے مطابق ہیں اور میرے خیال میں تو یہ دھرنا جو جماعت اسلامی یہاں پہ سند اسیمبلی کے باہر دے رہی ہے یہ ان کو پارلمنٹ ہاؤس کے باہر دینا چاہیے تھا اس پی ٹی حکومت کے حلاف ابھی منی بجیٹ پہ ان کا کوئی ردعمل نہیں آیا ان کو اس پہ بات کرنی چاہیے تھی اس پہ دھرنا دینا چاہیے تھا میرا خیال ہے کہ یہ بلکل ان کا دھرنا بیٹھے رہے ہیں ان کی مرضی ہے ان کا رائٹ ہے لیکن یہ بلکل بھی مناسب نہیں ہے سر یہ سے جماعت اسلامی کی بات کی پاک سرزوین پارٹی نے بھی تیس جنوری کو جو ہے اناؤنس کر دیا کہ وہ سی ایم ہاؤس کا گہراؤ کریں گے سر یہ جو بنیادی مسئلہ چل رہا ہے وہ بلدیاتی بل چل رہا ہے اس میں ایک شک ہے کہ ایک نون الیکٹڈ بندہ یا یو سی چیئرمن کا الیکشن نہ لڑے یا کونسر کا الیکشن نہ لڑے وہ ووٹنگ کروا کے خود وہ بن سکتا ہے اگر میر کراچی بننا چاہے سر جس ملک میں سینیٹر بکھتے ہیں پانچ پانچ سات سات کروڑ روپے سر کے پانچ پانچ سات سزار میں تو یو سی چیئرمن بھی خرید بکھ سکتے ہیں تو سر یہ کوئی شک کیسی تھی ہے دیکھیں اس میں جتنی بھی ایمپروومنٹس کے لیے چیزیں ہم لے کے آئے ہیں وہ انڈر ڈیبیٹ ہے اور وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کو جو نظام ہے اس کو بہتر کرتی ہے اور اس طرح کی بات نہیں ہے ابھی جو بھی لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو یو سیز لیول پہ بھی جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ اٹھ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اٹھ کو رائٹ ہے کہ وہ اپنا ایک میر منتقب کر سکے تو سر لاسلی ایک سوال لیں نہ چاہوں گا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کر سکتے ہیں اب ابھی بھی آپ کا ہاؤس اوپن ہے آپ مزید ترمیم کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپوزیشن آپ سے بات کرے دیکھیں دیفرنٹلی کچھ جو اس طرح کی سجیشنز ہیں یا کچھ ایمپروومنٹس ہیں جو کہ اس کو بہتر بنا سکتی ہیں اور اس کو گورنمنٹ اس کو کنسیڈر بھی کرے گی اس میں ڈسکس بھی کرے گی لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک جماعت اس کو ڈکٹیٹ کرے کہ اب اس میں آپ یہ چیز لے کر آئیں کیونکہ دیکھیں مجورٹی یہاں پہ جو ریپریزنٹیشن ہے وہ پیپلز پارٹی کے ارکان کی ہے اور انہوں نے مجورٹی ووٹ سے اس بل کو اپروو بھی کیا ہے اور پاس بھی کیا ہے تو سر ایسے تو آئی ایم اف کا بجٹ بھی پیٹیٹ نے مجورٹیس اپروو کرا ہے اس میں بھی جو جو اپوزیشن کی طرف سے جو سجیشنز دی گئی تھی ان کو اگنور کیا گیا ہم بات یہ کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو جس کی مجورٹی ہے وہ بل پاس نہیں کر سکتا اوویسلی ان کے پاس مجورٹی ہے وہ تو بل پاس کر سکتے لیکن اپوزیشن کی سجیشنز کو انہوں نے کنسیڈری نہیں کیا انہوں نے نہ مشاورت کی نہ انہوں نے اس پہ کوئی ایکشن لیا ان کو انوائٹ کیا کہ اس پہ بحث کریں ہم نے کوئی اس کو بلڈوز نہیں کیا ہم نے سجیشنز کے لیے بلایا ہم نے اس میں کہا کہ آپ بتائیں کہ کونسی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں غلط ہیں یا جو اس میں آپ اپروووٹس لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے تو ان کو انوائٹ کیا تو یہ تو بلکل غلط بات ہے کہ ہم سجیشنز جو کہ اس میں بہتری لاسکتی ہیں ناظرین دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کس طرف جاتی ہے کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے یا ایک بار پھر پرائی مینسٹر اس خطرے سے بھی سروایف کر جائیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں